موسیقی 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 بلکل دیکھیں پریانکا گانڈی رائپور سے نکل چکے جال باندھا میں ان کے سبھا ہونے والی ہے اور اگر ہم بات کریں تو پریانکا گانڈی کی یہ سبھا کافی مہتپون بھی ہے تھوڑی در پہلے ہی مکہ منتی بپیج بگیل یہاں پر دورگ میں نامنگن مرنے کے لیے آئے تھے مکہ منتی بپیج بگیل کے ساتھ میں آرون مورا نے نامنگن بڑھا دیوین یادوں نے نامنگن بڑھا اور یہاں سے نامنگن بڑھنے کے بعد سیدھے جال باندھا گئے ہیں جہاں پر پریانکا گانڈی سبھا لیں گی دو دنوں تک راہل گانڈی کا چھتیس بر میں دورہ تھا اور دو دنوں تک انہوں نے بانو پرتابپور اور پھرس گاؤں میں سبھا لی جہاں پر مرپون گوشتنا ہے کہ ایک تو تینو پتہ سنگرین کرنے والے جو پریوار ہیں ان کو چار ہزار روپے بونس دیا جائے گا اس کے ساتھ کیجو ٹو پی جی فری ایڈیوکیشن دیا جائے گا لیکن دوسری طرف بات کریں تو راجنان گاؤں اور کوردھا میں بھی سبھا لیں اور راجنان گاؤں میں گریج دیوانگن کھڑے ہیں کانگریس سے ڈاکٹر رامن سنگھ کے خلاب کھڑے ہیں اور گریج دیوانگن جو ہے مکہ ممتری کے قریبی مانے جاتے ہیں دوسری طرف بات کریں کہ محمد اکبر کوردھا سے کھڑے ہیں تو پریانگا گانڈی اب یہاں پر جالبانہ میں سبھا لے گی وہیں ایک طرح سے کہیں کہ راجنان گاؤں میں چونکہ کل راول گانڈی کی سبھا ہوئی تھی تو اسی کے پاس ہی ہے جالبانہ یہاں سے دورگ سے 35 کلومیٹر دور ہے تو دورگ اور راجنان گاؤں کے جو پرتیاسی ہے کوردھا کے پرتیاسی ہے ان کو لے کر وہ یہاں پر سمبودیت کریں گی مطلب کیا سکتے ہیں کہ پہلا چرن اور دوسرا چرن دونوں کو ٹارگیٹ کر کے دونوں کا خیال رکھ کر کے اس پرکار سے پلاننگ کی جاری ہے کہ دونوں دونوں سیٹوں کو کور کیا جا سکے ممتہ تک آواز نہیں پہنچ پا بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا اس جانکارے کے لیے تو ممتہ ہماری سیوگی جو ہیں وہ جانکاری دے رہی تھی کہ پریانکہ جو ہیں ان کی کوشش درسل ہر پارٹی کی کوشش ہے کہ دو چرن ہیں اور پہلا چرن سات تاریخ کو ساترہ تاریخ کو دوسرا تو پہلے چرن کو بھی ہم فوکس کر لیں دوسرے کو بھی فوکس کر لیں بلکل دونوں چرنوں کو فوکس کرتے ہوئے یہ پرچار اس طرح سے ہوں گے اور پردان منتری نریندر مودی کا بھی آگے کچھ اسی طرح کا پروگرام ہے اور کانگریس پارٹی کی طرف سے یہ پریاس ہوئی رہے ہیں آگے بڑھتے ہیں سی ایم بھوپیش بگھیل آج درگ کے پارٹن سے اپنا نامانکن داخل کرنے پہنچے آپ کو بتاتے چلیں سی ایم کے ساتھ زلے کے باقی امیدواروں نے بھی اپنا نومینیشن کیا آپ کو بتاتے چلیں کہ یہاں پر مکھے منتری نے چرن داس مہند کے پیرچ ہوئے اور اس موقع پر سی ایم نے درگ کے سبھی سیٹوں پر جیت کا دعویٰ بھی کیا ہے دلچسپ یہ ہے کہ یہ جو پیرچ ہوئے ہیں اس کے پہلے یاد آرہا ہے چرن داس مہند کا وہ بیان جو انہوں نے کہا تھا کہ سبھی کے نیتریتو مل کر چناو لڑا جائے گا یہ بات انہوں نے کہی تھی دیکھیں آرون وورا بھی ساتھ میں نظر آ رہے ہیں اور تمام جو نیتا ہیں وہ نظر آ رہے ہیں پیرچ ہوئے بھی آشیرواد بھی لیا اور کہا تھا جب پوچھا تھا چرن داس مہند سے پوچھا گیا تھا کہ مکہ منتری کون ہوگا تو انہوں نے کہا کہ مکہ منتری تو دلی میں بیٹھا کے بعد تیہ ہوگا یہ بڑی بات انہوں نے کہی تھی اب آشیرواد مانگ رہے ہیں بھوپیش بغیر نظر آ رہے ہیں ملکہ رہے ہیں اور نظر آ رہے ہیں ملکہ رہے ہیں سب لوگوں نے نامنکن داخل کر دیا نامنکن کا دراصل ہے آج آخری دن اور آخری دن بی جے پی ہوں یا کانگریس دونوں کے پرتیاشی جو ہیں وہ ریلیاں کر رہے ہیں جگہ جگہ اور اس کے بعد پہنچ رہے ہیں کلیکٹریٹ جہاں پر ان کو نومینیشن فائل کرنا ہے اسی لیے درگا کی سبھی سیٹوں پر کانگریس کو جو پرتیاشی ہیں سبھی نے آج مکہ منتری بھوپیش بھگیل کے ساتھ اپنا پرچا داخل کر دیا اور رائپور سے بڑی خبر آپ کو بتا دیتے ہیں سی ایم بھوپیش بھگیل نے پرچا داخل کیا نومینیشن کیا اور شپت پتر داخل کیا اس شپت پتر میں کیا ہے سمپتی کو لے کر شپت پتر بتایا انہوں نے اور سی ایم بھوپیش بھگیل کے پاس دس طولہ سونا ہے کس کے پاس کیا ہے یہ بھی ایک بڑا چرچہ کا فشح ہوتا ہے چناؤ جب آتا ہے آج کس کے پاس کتنا ہے تو سی ایم بھوپیش بھگیل کے پاس دس طولہ سونا ہے اور اپنے سبھی جو جانکاری دینی ہوتی ہے اس میں جانکاری نومین دی ہے دس طولہ سونا دو کلو چاندی ان کی پتنی مکتیشوری بھگیل کے پاس چالیس طولہ سونا سی ایم کے ایک خاتے میں چھپن لاکھ تین ہزار نو سو تیئس روپے ان کی پتنی کی اکاؤنٹ میں ایک کروڑ 38 لاکھ پندرہ ہزار تین سو چھپ بیس روپے اس وقت موجود ہیں اور یہ ان کی کل جمع سمپتی ہے چلا چلا اور جو ان کے پاس کیش ہے وہ بھی اس میں بتایا گیا اور یہ اکاؤنٹ سے لے کر سبھی جو ڈیٹیلز ہیں وہ دینی ہوتی ہیں کسی بھی نومینیشن بھرنے والے اس امیدوار کو جو چناؤ لڑنے کا امیدوار ہے یا اچھک ہے جو کی اپنے نومینیشن فارم میں چناؤ آیوگ کی طرف سے دیئے گئے اس طولم کو بھرتا ہے جس میں یہ درشاہ جاتا ہے کتنی سمپتی ہے کیا ہے آپ کے پاس اور اس کے علاوہ آپ چارکتاؤں میں چناؤ آیوگ نے یہ بھی امیدواروں کو بولا ہے یا کہا ہے کہ جو آپرادھک معاملے ان پر درشاہ اس کی بھی جانکاری انہیں دینی ہوگی اور بڑھتے آنگے رائیپور سے ایک بڑی خبر آپ کو بتا دیں بی جے پی امیدواروں کا نامانکن جاری ہے دراصل آج آخری دن ہے ایسے میں نامانکن کا سلسلہ چل رہا ہے نامانکن ریلی کے لیے کارے کرتا ہے بی جے پی آفس پہنچے رائیپور کے سبھی بی جے پی پرتیاشی آج نامانکن بھریں گے اور نامانکن بھرنے کے لیے بی جے پی امیدواروں کا یہ جو ریلا نکلا ہے کارے کرتاؤں کے ساتھ شکتی پردرشن کرتا ہوا نومینیشن کرنے کے لیے کالیکٹریٹ کاریال ہے آج کافی جرمگھٹ پنیت رہے گی کالیکٹریٹ کاریال ہے بلکل ایک آت مپریسر میں پہلے اکٹھا ہوا ہے اور ریلی کی شکل میں یہ نومینیشن فائل کرنے کے لیے نکلے ہیں ڈھول نگاڑوں کے ساتھ کارے کرتاؤں کے ساتھ جو ہے یہ پارٹی کے پرتیاشی جو ہیں وہ نکلے ہیں نومینیشن فائل کریں گے اور آخری دن ہے تو اسی لیے اپنی پارٹی کے پکش میں نومینیشن تو کیونکہ ساری نومینیشن کی پرکریاں پہلے ہی کر لی جاتی ہے آخری وقت تک کا انتظار کیا نہیں جاتا کئی بار ماملہ پھز جاتا ہے تو یہ تو نومینیشن تو ہم یہ کہیں کہ یہ کورم پورا کرنا ہے اور باقی تو یہ ماحول اپنے پکش میں تیار کرنا ہے ایک ساتھ سارے پرتیاشی بلکل اور آکاش شکلا ہمارے سماداتا ہمارے ساتھ رائپور سے اسی خبر پر جڑے ہوئے ہیں سیدھے انہی کے پاس چلتے ہیں آکاش کہاں موجود ہیں نومینیشن فائل کرنے کے لیے بی جے پی امیدوار نکل پڑے ہیں بڑا سا ریلا ہم دیکھ رہے تھے ڈھول نگاڑوں کے ساتھ پہنچ رہے ہیں کلیک ٹریٹ جی بلکل آج پورے رائپور جی لے کے سبھی بھاچ پر پرتیاشی نامانکن بھریں گے اور اس کے لیے ایک آد پریسر میں ایک جھوٹ ہوں گے سبھی سب سے پہلے اپنے اپنے ویدہان سبہ سے ریلی کے مادیم سے ایک آد پریسر میں جھوٹے ہیں اس کے بعد یہاں سے ریلی نکلے گی کلیکٹیٹ وہاں پر نامانکن بھریں گے دیکھ سکتے کہ ایک آد پریسر میں ایک بڑی تعداد میں کافی سنکھیا میں بھاچ پر پرتیاشی ایک طریقے سے انہیں اس سا دیکھا جا رہا ہے اور یہاں سے ریلی کے مادیم سے سبھی پرتیاشی نکلیں گے اس کے لیے تصویریں بھی دکھائیے درہا سبھی بج رہے ہیں جی آپ ہم دکھانا چاہیں گے آپ دیکھ سکتے کہ کس طریقے سے کارکرتا سمرتھن میں آئے ہیں لگاتار نعرے لگا رہے ہیں یہ ایک آد پر پریسر ہے بھاچپا کا جیلہ مکھیال ہے جہاں پہ بھاچپا پرتیاشی اور اس کے سیکڑوں کارکرتا جھٹے ہوئے ہیں یہ ایک آد پریسر کیے گھڑ ہے اور اس سے روڈ میں بھی کئی پرتیاشی ریلی کے مادیم سے یہاں پر سیدھے آ رہے ہیں اور کئی سیدھے نعرے لگا رہے ہیں اپنے سمرتھن میں پرتیاشیوں کے بارے میں بتائیے کیونکہ بڑے بڑے نام رائپور سے کوئی بھی چھوٹا نام نہیں ہے بڑے بڑے نام بی جی پی کے جائے وہ راجے شمونت کی بات کر لیجئے پورو منتری ہیں بریج مہن اگروال کی بات کر لیجئے اور بھی تمام دعویدار نظر یہاں پر آ رہے ہیں اور دعویدار یہ امیدوار جو ہیں وہ بتائیے اور ساتھ ہی ساتھ سمرتھن کرنے کے لیے کیونکہ ٹکٹ بھی تو کٹا ہے تو سمرتھن کے لیے کیا ساتھ آئیں سب نیتا جو پچھلی بار پاٹن سے چناؤ لڑے تھے سبھی پرتیاسی دھڑسیوہ پرتیاسی آرنگ کے بھی پرتیاسی یہاں پہ آ چکے ہیں اب کچھ ہی دیر میں یہاں سے نامنکن کے لیے نکلیں گے ایک لمبی ریلی ہوگی لمبی کتار ہوگی ہم سیدھے کارکرتاؤں سے بات کریں گے جانتے ہیں ریلی میں سامل ہونے کے لیے آئے ہیں اُسسا کیسا ہے بہت جبردست اُتصہ بھارتی انتہ پارٹی کے چھتیس گڑ کے کارکرتاؤں میں اور خاص کر رائیپور کے کارکرتاؤں میں رائیپور کی جنتہ نے پاس سال پیڑا جو جھلی ہے اس پیڑا کو نکالنے کے لیے دیکھیں کارکرتا جو ہے کارکرتا جو ہے بلکل اپنے نیتا جی کی بھاشا بولتا ہوا بلکل اُتصہ ہی کارکرتا ہے اور چناب کا سمیہ اور اس اُتصہ کو بنا کر رکھنا ہے چناب بھی جیتنا بہت دور شکریہ آکاش آپ کا اس پورے معاملے پر جانکاری دینے کے لیے بڑھتے آگے روک کریں گے اگلی خبر کا بلاسپور سے ایک بڑی خبر آپ کو بتا دیں امیت جوگی ویدان صبح کا چناب نہیں لڑیں گے دراصل جے سی سی جے کے پردیش ادھیاکش امیت جوگی چناب نہیں لڑنے والے ہیں اور آپ کو بتا دیں کہ امیت جوگی صرف چناب لڑائیں گے اس بار کا ویدان صبح چناب امیت جوگی نہیں لڑیں گے جنتہ کانگریس 36 گڑھ جوگی اور اس میں اجیت جوگی کے سپتر امیت جوگی جو کی اس بار لڑانے کا کام کر رہے ہیں لڑنے کا کام نہیں کر رہے ہیں حالانکہ ان کی ماتا جی رینو جوگی جو ہیں وہ چناب لڑ رہی ہیں لیکن پارٹی کے پرتیاشی جو ہیں ان کے پکش میں ماحول بنانے کا کام کرنے والے ہیں آمیت جوگی دراصل آپ کو بتا دیں کہ جے سی سی جے جو ہے 84 سیٹوں پر اپنے پرتیاشیوں کا اعلان کر چکی ہے اور اس میں وہ بھی ہیں جو بی جے پی یا کانگریس سے ناراض چل رہے تھے اور موقع نہیں ملا تو کہا جوگی نے آ جاؤ ہم آپ کو ساتھ میں رکھ کر ہم تال ٹھکیں گے اور اسی لیے آمیت جوگی اب پارٹی کے پکش میں ماحول بنانے کے لیے پرچار کرنے کے لیے خود چناؤ نہیں لڑ رہے ہیں چناؤ لڑوا رہے ہیں ان کی پتنی بھی چناؤ لڑیں گے ان کی ماتا جی بھی چناؤ لڑیں گے لیکن آمیت جوگی چناؤ نہیں لڑیں گے اور چلی پڑھتے آنکے بی جی پی کی پرابکتہ کدھار گپتہ نے کانگریس کے سبھی بڑے نیتاؤں پر نشانہ ساتھا ہے اور کہا ہے کہ کانگریس نیتا پرواس پر چھتیزگڑھ آ رہی ہیں کیا وہ چھتیزگڑھ کا اپراد موڈل پورے دیش میں تھوپیں گے یہ انہوں نے سوال کیا ہے ساتھی کہا کہ لڑکی ہوں لڑ سکتی ہوں کہنے والی پریہنکا گاندھی بادرا چھتیزگڑھ کے اس موڈل پر کیا کہیں گی دراصل ان کا اشارہ لائن آڈر محلاؤں کی سرکشہ کو لے کر بھی تھا رائیپور کو چاکو پور کی سنگیہ دی جاتی ہے بی جی پی کی طرف سے کیونکہ لگا تھا چاکو بازیو کی گھٹنایں بھٹ رہی ہیں اور اسی کو لے کر بی جی پی اب سرکار اور کانگریس دونوں کو نشانے پر لے رہی ہے کانگریس کے راستی اینیتا چھتیزگڑ پر پر آ رہے ہیں تو وہ یہ بات کہتے ہیں کہ چھتیزگڑ موڈل کو پورے دیش میں لاغو کریں گے تو کیا پورے دیش میں ہتیاوں کی سریج چلے گی کیا آتما ہتیاوں کی گھٹنایں لگاتار ہوں گی کیا چاکو بازی اور نشا کھوری اب دیش کا ایک ایک بچہ کرے گا ایسا کانگریس کا خیال ہے کیا وہ چھتیزگڑ موڈل کو جہاں ان کی سرکاریں ہیں وہاں لوگوں کو اپراد کے لیے نشے کے لیے پریریت کرنے والے ہیں کیا راہول جی یہ سب آپ پیپر میں نہیں پڑتے اور آپ پڑتے بھی ہیں تو آپ پریانکا جی سے ٹویٹ نہیں کر پاتی کہ لڑکی ہوں لڑ سکتی ہوں اور پرسا کرنے والی ماتاؤں کے بچوں کو سرکشت رکھ سکتی ہوں شاید آپ ٹویٹ نہیں کرتی اس لیے آپ بھول جاتی ہیں جب آئے تو یہ نہ کہیں یہ چھتیزگڑ موڈل ہے آپ کے چہرے پہ دکھ کی لکیر اور چنتہ کے بھاؤ دکھنے چاہیے اور بڑھتے آگے اگلی خبرکہ کے اندری منتری دھرمیندر پردھان رائیگرہ دورے پر ہیں اور انہوں نے کئی سبھائیں کی ان کے ساتھ رائیگرہ زلے کے چاروہ ویدان سبھا کے پرتیاشی بھی موجود رہی اور اس دوران سیکڑوں کی سنکھیا میں مہلاؤں اور یواؤں نے بی جی پی کا دامن بھی تھام لیا اور آئیے آپ نظر ڈالتے ہیں الیکشن ٹاک ٹین پر پی ایم موڈی بھریں گے چھتیز گھڑ میں ہنکار دو نوویمبر کو کانکیر میں جنہ سبھا کو کریں گے سمبودھت چار نوویمبر کو آئیں گے درگ چودہ نوویمبر کو رائیپور میں کریں گے روڈ شو سرکشہ کے پختہ انتظامات کیے جا رہے چھتیز گھڑ میں دوسرے چورن کے نومینیشن کا جو انتیم دن کل ہوگی نامانکن کی سمکشہ نامانکن کے لیے دکھے گی پرتیاشیوں کی بھیڑ دو نوومبر تک پرتیاشی لے سکتے ہیں نام بھاپس چھتیز گھڑ کے رن میں پرینکا گاندھی بادرا جال باندھا میں کریں گے سبھا بیلاسپور کے پولیس گراؤن میں بھی بھریں گے ہنکار سیم بھوپیش بکھیل نے درگ کے پاتن سیٹ سکیا اپنا نومینیشن سیم کے ساتھ زلے کے سبھی امیدواروں نے بھرا پرچا سیم نے چورن داس مہنت کے چھوے پین مہارا شرکے اپنکھے منتری دیویندر فرنوی ساج 36 گھڑ کے دورے پر ائرپورٹ سے ہیلیکاپٹر جائیں گے دھمتری ائرپورٹ سے ہیلیکاپٹر سے دھمتری کے لیے ہوں گے روانہ جانہ سبھاکو کریں گے سمبوتھت جنتہ کانگریس شتیزگاڑ جوگی کے پردیش ادھیاکشا آمیت جوگی نہیں لڑیں گے ویدھان سبھا چناؤ پارٹی امیدواروں کے لیے بناہیں گے مہار پردیش بھرکا کریں گے دورہ بی جے پی پرتیاشی رینوکہ سنگھ پر کانگریس پرتیاشی گلاب کمرو نے سادھا نشانہ کار ٹکٹ ملنے کے بعد آئی مائے کے گیاد رینوکہ سنگھ ہیں باہری پرتیاشی راہ پور میں بی جے پی کے آروں پر ٹی سنگ دیو کا جواب کہا گنگا جل لے کر ہم نے کسی چیز پر شپت کھائی تھی میں نے آج تک کبھی گنگا جل لے کر نہیں کھائی ہے کوئی قسم کوربہ میں دس ہزار سکھوں کے ساتھ نامانکن پتر لے نے پہنچا نردلی پرتیاشی ادھیکاریوں نے بینا نامانکن پاوم لے بیرنگ لٹایا بی جے بی پرابکتہ کے دار گپتہ کا کانگریس پر حملہ کہا کانگریس نیتا پرواس پر آ رہے چھتیز گاڑ کانگریس پہلے جو گوشنا جس نے کی تھی وہ ابھی تک نہیں ہوئی ہے پوری اور اس کے ساتھ اس بلٹن میں اتنا ہی وقت ایک چھوٹے س بریک کا لوٹ رہے جب موسیقی